سانیہ ای پی ایس کمیشن کے رپورٹ تحال سامنے نہیں آسکی رپورٹ میں مزید دو سے تین ماہ کا وقت لگے گا کمیشن میں تمام گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں کامران علیہ مائن نوائن دیوائی ساتھ موجود ہیں کامران علیہ مزید بتایا جا رہا ہے کچھ درکار ہوگا وقت رپورٹ سامنے آنے کے لئے دیکھیں جی جب سانیہ ای پی ایس کا واقعہ پیش آئے تھا تو اس سے تقریباً تین سے چار سال تک کے ایس شہدہ کے جو لوائکین تھے ان کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ ایس واقعے کی تحقیقات کے لئے کمیشن بنائی جائے اور یہی مطالبہ صاحب چیف جیسس آب پاکستان صاحب ابن سار نے پورا کرتے ہوئے نو ماہی دو آزار اٹارہ کو حکم دیا تھا کہ ایس کی تحقیقات کے لئے کمیشن بنائی جائے تو اس کے بعد کمیشن بنائی گئے اور ایک سال گزرنے کے باوجود اس کی ریپورٹ تاغال سامنے نہ آت گئے لیکن اس سلسلے میں جو ایپی ایس کمیشن کے ترجمہ نے ان سے ہماری بات ہوئی تو کمیشن نے تمام ایک سو چالیس جو دعوان ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کر لئے جس میں سابق آئی جی اور اس طرح کور کمانڈر اور دیگر جو سیکیوریٹی افسران شامل ہیں ان کے بیانات جو ریکارڈ کر لئے گئے اور بتایا جارہے کہ اب ریکار ہے وہ تقریباً تین ہزار سے زائد پیجو پر مشتمل ہیں تو ان کو جانتا جارہے اور اگزامینیشن کی جارہے اور جسے یہ مکمل ہو جائے گا تو بتایا جارہے کہ دو سے تین ماہ میں یہ ریکارڈ مکمل کر بھی جائے گی اور اس کو سپرین کورٹ بیج دیا جائے گا جو کمیشن نے اس کی نگرانی پیشاور ہائی کورٹ کی چنسس محمد عبراہیم خان کر رہے گئے کامران علیس کی تفصیلات آپ نے شیئر کیا کہ چلکہ مزید بھی آپ سے جانتے رہیں گے